بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں قبول کرے اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا اس کو ہم پسند آ جائے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں پتہ نہیں ہم اپنے طرف سے نیک عمال کرتے ہیں اللہ تعالی کو قبولیت ہو جائے اور جہاں جہاں تک میری ویڈیو پہنچتی ہے میرے ساتھ آمین ضرور کہا کریں کیا پتہ کس کی آمین ہمارا بیڑا پاک کروا دے اللہ پاک ہمیں قبر ای اور حشر ای آسانی عطا فرمائے اور اللہ پاک جن جن بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں سب کو بہترین کام جاتیوں سے نوازے اور میرے بچوں کو بھی نوازے اللہ پاک کسی کا مختاج نہ کرے اللہ پاک دینے والا ہاتھ کرے اللہ پاک کلمے کے ساتھ موت نصیب کرے موت میں آسانی عطا فرمائے اور اللہ پاک جو ہمارے سگیرہ قبیرہ قناہ ہے ظاہری بات نہیں سب کو اللہ پاک معاف فرما دے اللہ پاک سے ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک جو آنے والا وقت ہے وہ آسان فرمانا اور ہمیں وہ کام ہم سے لینا جو تمہیں پسند ہو تمہارے حبیب کو پسند ہو اور اللہ تعالی ہمیں آنے والا وقت آسان کرتے آمین یا رب العالمین دعائے ہم نے مانگ لیے آبی میں ساتھ آمین کہا کریں تو آج جو ہم بنانے لگے ہیں یہ بلکل آسان دیش ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو انڈے کی بھجیا یہ جب گھر میں مطلب سبزی کھانے کا دلنگ کھا رہا یا گرمیوں میں لانے کا دلنگ کھا رہا آلو تو گھر میں ہوتے ہیں انڈے بھی ہوتے ہیں تو بنا فڑا فڑ یہ آلو انڈے کی بھجیا بنا سکتا ہے تو یہ میں نے جس طرح میں بناتی ہوں میں کہا کہ میں آپ سے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ بھی اس طرح بنا کر دیکھئے انشاءاللہ تعالی بہت مزرکی لگے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے لیا ہے تین میڈیوم پیاس لیے میں نے آپ کے بڑا ہو تو اتنا ہو تو ایک ہی لے لیں اتنا ہو تو اگر میڈیوم اتنے اتنے ہو جائے تو آپ دو لے لیں دو لے کے میں نے پانچ ہری میچے باریک والی ساتھ ہی چوپ کر رہی ہوں تھی یہ تین میں چار میں نے میڈیوم ٹماٹر لیے ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے یہ میرے لسن اگر جو پیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے پاننگ کے ساتھ کیا ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہے میں نے فریزر سے نکالا ہے یہ بنے گا اگر آپ ٹھک لیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے لسن اگر پیسٹ تو یہ زیرہ ہے ایک ای سپون بھر کے یہ ایک کشمیری لال میں اچھا ہے یہ بھی ایک ای سپون بھر کے یہ کورما مسالہ ہے آپ بھی سی طرح جس طرح میں ڈال گئیں اس طرح ڈال لیے کہ یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے یہ سوکھا دنیا پیسا ہوا ایک ٹی سپون بھر کے یہ گرم سالہ لیول ایک ٹی سپون بھر کے یہ حلدی ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہے بھر کے نہیں لیا اگر لیول کر کے لے لیا ہے تو جب ہم بنائیں گے اگر نمک ہمیں پھیکا لگے گا تو نمک مرچ آپ اپنے ہی ساتھ سے بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح بھی بنائیں گے تو بہت مزیقہ بنائیں گا انڈے میں نے نہیں رکھے یہاں پہ انڈے میں نے چھے ڈالنے ہیں ناپ کے سامنے ہی طور کے ڈالوں گی تو انڈے میں نے وہ فریبیو پڑے ہوئے ہیں میں نکال کے نا پھر یہاں پہ راکھیں گے تو اب بسم اللہ رحمانی رحم پڑھ کے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آدھا کپ آئل لے لیا ہوا ہے اور میں اس میں اس کو ڈرم ہو رہا ہے تو میں اس میں پہلے زیرہ ڈالوں گی زیرہ جیسے کر کر آئے گا پھر میں اپنا پیاس دوں گی پیاس کو ہم نے صرف گولڈل کرنا ہے پھنکا پھلا بھی کرنا ہے پکانا نہیں ہے پیاس کو ہم نے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں بہت آسانی سے یہ بننے والی ڈیش ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزیکی لگے جیسے یہ پیاس پڑکڑاتا ہے پھر میں اپنا پیاس داروں ہمارا زیرہ پڑکڑا گیا ہے پیاس پڑکڑا گیا ہے پیاس پڑکڑا گیا ہے پیاس پڑھ both ofangi اور اب اس کو گولڈل پر Bird پیاس پڑھ پیاس مکھی کھکا ساتھ اس کی نعم회 پینٹ لسلت کرتا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی لسلت کو زیرا بھون گیا ہے ساکھ میں اپنے مسائلے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم وہ اپنے مسائلے ڈال دیں گے ہم وہ اپنے مسائلے ہم اپنے مسائلے پھر ہم آلو ڈالو آلو میں نے آپ کو شاید بتائیں نہیں ہے تو میں نے ایک کلو لیا ہے آلو اور شیئر یہ دیکھیں یہ مسائلے ڈال دیں گے مسائلے ڈال دیں گے مسائلوں کو تھوڑا سالو ڈال دیں گے جس طرح یہ میں نے بنائے مسائلے ڈال کے آپ ہی اتبہ ضرور بھرائیے گا آپ کو خود پتہ چلے گا مسائلوں کو مسائلوں کو آگے اوپر آئی ڈال دیں گے یہ چار میڈیم دو پڑے دو لے لے اب میں اس کو آلو 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 مضی کو آلو 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 یہ دیکھیں میں نے پانچ انڈے لیا ہے کیونکہ انڈے ہمارے آج بڑھے آئے ہیں یہ انڈے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر انڈے چھوٹے ہونا پھر آپ چھیڑ جائے گا میں آپ بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح نا ہم ایک ایک انڈا ایک الائدہ سے پیانی میں ڈال کے پھر اس میں ڈالیں گے کیونکہ ایک انڈا بھی خواب آجے پھر وہ پورے انڈے پہر زائر جا سکتے ہیں تو میں میشہ ایسے ہی کرتے ہیں زیادہ انڈوں کا کچھ چیز بنا نہیں ہونا تو میں الائدہ سے انڈے ڈالتی ہوں اور بناتی ہوں آپ کو ٹیمشن نہیں پھر ہو آپ یہ بھجیا بنائیے گا پھر آپ مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے میں جو اپنے گھر میں بناتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی خیر کرتی ہوں کیونکہ جو کھانا بناتی ہوں اس کو لائے گا اب آپ ہلکہ سائز کو پھاند لیں گے انڈوں کے سائز پہ بہت پہل کرتا ہے کبھی کبھی بڑھے آجاتے ہیں کبھی چھوٹے آجاتے ہیں یہ دیکھیں جب آپ نے انڈے ڈال لے ہیں آگ ہم نے بلکل ہلکی کھاسے نہیں ہے اور پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انڈوں کا ٹیسٹ پہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھجیا کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا اس کے بلکل پانی کچھ ہونا چاہیے اور ہمارے ہوں ہونے چاہیے ہیں آلو گالے ہوں میں ہونے چاہیے اس پہ جائے رکھتا ہوں اب میں اس کو ہلکا سا ایک دفعہ ہلا ہوں گی اور پھر دو تین منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے یہ بھجیا کے سٹائل کا بڑا سا مخصورت اس میں آئے گا دیکھیں میں نے اس کو ہلا دیا ہلکا سا دو منٹ بعد میں پھر اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بھجیا والا سٹائل آگیا ہے اب میں نے اس کو اور پانچ منٹ پکایایا کیونکہ انڈے چتنے اچھے پکے ہو گیا لیکن دن پر ہی آگ میں بنا ہوگی یہ دیکھیں اس طرح کی آگیا ہماری اس پہ رکھ دیں گے اور دھنیا ڈال دیں گے گرم سالہ میں پہلے ڈال چکی ہوں اور اسے سٹیٹ میں میں نے جب انڈے ڈالنس پہلے میں نے اورا نمک چیک کیا تھا مجھے پھیکا لگا تھا تو آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں نمک پہ پھیکا لگے تو آپ ڈالیں نہ لگے تو نہ ڈالیں ہماری ہماری آلو انڈے کی بھجیہ تیار ہو گئی ہے تو آپ کو جیسے 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 میں نے کیا ہے ویسے ویسے بنائیے گا اور ایک تفاہ آپ اس میں چمچ کھانے کا کوروہ مسالہ ڈال کے دیکھئے گا کہ آپ دیکھئے کیسے بنتی ہے پھر آپ کو پتے چلے گا اس کے ٹیس کی طرح مزے کا بنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جب آلو ڈال جائیں اور پانی بکل خوشک ہو جائیں تو پھر ہم نے انڈے ڈال لے اور انڈوں کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جیسے جے دیکھیں انڈے ہمارے نظر آ رہے ہیں ہمیں دانے دار ایسے ہو جائیں تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈے ہمارے دانے دار بن گئے ہیں یہ ایسے تو یہ ایسے ہونے چاہئے تو یہ پھر پاس شلس اس کا ذائقہ بہت زبردست بنتا ہے تو آپ بھی بنا کے دیکھئے گا اور جب بنایا اپنے گھر میں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی ہے تو اللہ حافظ